بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرسد خالد آپ کی خدمت میں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آج کے اس ویڈیو پہ ہم یہ غلام جامل بنائیں گے بنانا بہت آسان ہے بیکری سے بھی اتر اور مزے کے تیار ہوں گے تو آئیے دیکھتے کس طرح سے بنائیں جاتے ہیں ویڈیو شروع سے لے کے اندر دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ایک باول یہ ہے اسکنڈر یہ آپ تین چمچ میدہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب تین چمچ آپ نے اسکنڈر گی شامل کرنا ہے اب اسکنڈر یہ آپ بیکنگ پاؤڈر اٹ کر دیجئے چھٹکی بار یہاں پہ ہم نے یہاں پہ بیکنگ پاؤڈر شاہر ڈال دیا اسکنڈر اب اس کو پہلے آپ مکس کر لیجئے اچھی طرح سے اب اسکنڈر یہ ہمارے پاس ملک پاؤڈر ہے یہ تقریباً ایک کب لیا ہے یہ اسکندر آپ ڈال دیں اس میں دارہ ماملہ ہے یہ دیکھیں جو خوش کے دودھ جیسے کہتے ہیں یہ آپ کو مارکٹ سہی طریقہ مل جائے گا وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس کو مکس کر لیں یہاں پہ اب یہاں پہ تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کر آپ نے اس کو یہاں پہ گون لینا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں تھوڑا دودھ رائٹ کریں گے مکس کر لیں اس کو یہ دیکھیں چمچ کے ساتھ یہ صحیح طرح مکس نہیں ہوگا تو آپ نے ہاتھ کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے نرم ہاتھ کے ساتھ آپ نے اس کو کھون دیا ہے زیادہ دبانا نہیں آپ نے یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا 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 ابھی دودھ اٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کر اس کو بھونتے جائیں یہ ہمارا یہ دیکھنے یہ تیار ہو چکا ہے اس طرح کا ابھی اس کو آپ نے اس کو بر ڈکن وغیرہ رکھ دینا ہے اس کو آپ نے دس پندرہ منٹ کے لیے ایسے ریسٹ پہ چھوڑ دینا ہے تب تک ہم یہاں پہ چارش تیار کر لیتے ہیں بسم اللہ رحمن الر modal یہاں پہ ہم نے کھڑایا لیے کھڑای کے اندر پانی شامل کریں گے بسم اللہ رحمن الرحمن الرحمن الرحیم یہ دو کپ اور یہ تین کپ اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے یہ ایک کپ اس کے اندر چینی شامل کریں گے اور اس کے اندر ہریا چیش آمال کریں گے خشبوک کے لیے تین سے چار چیشش ڈال دیا اس کو آپ نے بس سوڑا تھا یہاں پر بوائید آنے دینا ہے چینی سے یہاں پر ہماری تھوڑی سے میلٹ ہو گئی زیادہ اس کو ہم نے بوائید نہیں کرنا نا زیادہ پکانا نا تار والی ہم نے نہیں بنانا سیمپل چارش رکھنی ہے بلکل پانی کی طرح ہونی چاہیے یہ یہ دیکھیں یہاں پر جی پانی کو بوائید آ چکا ہے ایک ڈیڑھ منٹ اس کو آپ نے ابھی اور پکانا ہے پیچھے آنچ آپ نے وہ بند کر دی یہ دیکھ لیجی میں نے ابھی آنچ اس کے میں بند کر دی ہے اس کو ایسی پڑھا رہے ہیں دی کر لیں اس کو یہ دیکھ لیں جی سیٹ ہو چکا ہے مرم یہ اب آپ نے جب تھوڑا سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہاتھ کے ساتھ اس کو اس طرح تھوڑا سمسل لینا ہے یہ دیکھ لیں اب اس کے ہم یہاں پر گولیاں تیار کریں گے یہ آدھے ہاتھ پر آپ نے ہاتھوں کی گھیل کاک اس کا آپ نے گولیاں سے تیار کرنی ہے یہ دیکھ لیجی اس طرح سے اس طرح سے بنا لیجیئے چھوڑے گولیاں آپ نے بتا نہیں ہے بعد میں بھول بھی جائیں گے یہ دیکھ لیجی اس طرح سے تیار کر کے سائٹ پر رکھتے جائیں باقی گرہ گرہ گولزیور ہیں بھی اسی طرح بنایا کے سائڈ پر رکھتے جائیں یہ دیکھیں گرم گولزیور ہے کہ یہاں پر گولزیور ہیں ہیں تو یہاں پر فرائی کریں گے یہاں پہ گی بلکل ہمارا یہاں پہ گرم نہیں ہے ابھی گنام جبن اٹ کریں گے آج اس کے نیچے بلکل وہ ہمیں رکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھ لیجئے اس طرح سے اب آپ نے اس کو یہاں پہ چمچ کے ساتھ ہلانا نہیں ہے بلکل بھی اس کو ایسی پڑھا لینے دیں سائیڈوں پہ اس کے تھوڑے سے بلبلے سے بننے شروع ہو جائیں گے پھر اس کے اوپر گی ڈالیں گے اب اس کو اب ایسی پکنے دیجئے دیکھ لیجئے ان کا کلر چینج ہو چکا ہے نیچے تھوڑا سا اب ان کی سائیڈوں چینج کریں گے بسم اللہ الرحمن دیکھ لیجئے اس طرح سے اس طرح سے آپ اس کو ہلاتے جائیں ایک سا برابر ان کو کلر بھی آ جائے گا اور آنچ بلکل اس کی نیچے لو آنچ بھی اس کو آپ نے پکانا ہے اس پاس کا دیان رکھنا ہے آپ نے دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں جو الحمدللہ کلر دیکھیں کتنا پیار آیا ہے یہاں پہ ابھی اس کو آپ چمج کے ساتھ ہلا سکتی ہیں ابھی ان کو ٹوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں یہ دیکھیں وہ بہت پیار آئے گا اس کو آپ ساتھ ہلاتے جائیں اس طرح سے ابھی تھوڑا سا کور کلر دیں گے اس کا بعض ان کو یہاں پہ تو یہ ہمارے پھر تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں آنچ بلکل اس کی نیچے لو ہے ہلکی آنچ بھی اس کو آپ نے پکانا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ لئے جی یہاں پہ آنچ نے اس کی نیچے ہم نے بند کر دیئے تو گلام جبر ابھی ہمارے تیار ہو چکے ہیں دیکھیں آپ جی بسم اللہ الرحمنارے ہمifter یہاں پہ دیکھ لیں ہے اس کو یہاں پہ ہلاد دیگے تھوڑا سی طرح سے ایسی آتے گھنٹے کا لگا رکھ دیں آنچ چاص کے نیچے تھوڑے تھوڑی جل گئے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ اسے سر بالمز وordo كانت غابیا تھوڑی خوش کسی کرنا ہے ابھی آپ اس کو ایک توڑ کے بھی آپ کو چیک کر آتے ہیں یہ کتنے سوفٹ تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہم کتنے جوسی ہیں بلکل بیکری جیسے الحمدلللہ تیار ہوئے یہ دیکھیں بسم اللہ رحمان الرحیم یہاں پہ دیکھ لیں ابھی آپ کو ایک توڑ کے چیک کر آتے ہیں اس کو پر تھوڑی سی اب چانچ ٹال دی بسم اللہ روان رہنے دیکھیں کتنا اندر سے نرم تیار ہوا ہے بلکل جوسی میں کہا رہا ہوں بڑے مزے اختیار میں اس ریسپکو آپ لازمیں ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں ہاں چارش اس کے وہ اندر تک گئی ہو یہ آپ دیکھیں لازمیں اس ریسپکو آپ ٹرائے کیجئے اپنی فیملی ممبر ساتھ لازمیں اٹھو شیر کیجئے ملیں گے انشاءاللہ نیکس اوڈے میں تک تک اللہ حافظ